اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہر بزریکی نہیں پاؤگے سواب نہیں پاؤگے جب تک تم اللہ کے رحمے اپنی محبوب چیز کو نہ دے دو ایک صحابی تھے ابو تلحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ میں مسجد نبوی کے سامنے جو باغ ہے خجور کا یہ میرے تمام باغوں میں میرے تمام جائدہ سب سے بہترین باغ ہے اور بہترین کھیت ہے اور اس کے پھل بہت شیری اور میٹھے ہوتے ہیں پانی بھی تھنڈا اور میٹھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے وہاں اللہ کے نبی بیٹھتے وہاں وقت گزارتے کہا اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کا یہ حکم سننے کے بعد میں اس باغ کو اللہ کے رحمے دے رہا ہوں اللہ کے رحمے دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ حضا مال ان راوے اوہ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا خیمتی کتنا خیمتی مال ہے کتنی خیمتی چاہداد ہے اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں اس کو اللہ کے رحمے دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ دیکھو اگر غیروں کو دیں گے سواب صریف ایک ملے گا رشتداروں کو دیں گے دبل سواب ملے گا ایک اللہ کے رحمے دینے کا دوسرے رشتداری کو پہچاننے کا رشتے ناتے جوڑنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے منظور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچازات بھائیوں کو بلا کر کے وہ باق تقسیم کر دیا آج ہماری محبتوں جنایتوں کرم فرمایوں ہمارے تحفے تحائف کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے ہیں فلاں اور فلاں دور کا نہ رشتہ نہ ناتا جماعت کا بڑا آدمی ہے بڑوں کی خدر کرنی چاہیے ضرور کیجئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آپ نے اپنوں کو دیا اپنے محلے کی مسجد اپنے گاؤں کی مسجد اپنے گاؤں کا مدرسہ اپنے محلے کا مدرسہ اپنے پڑوسی اپنے رشتدار یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں آپ کے خیرات کے آپ کے صدقات کے آپ کے مالی تعاون کے آج اللہ کی راہ میں لوگ کم دیتے ہیں کون آیا ہے سامنے والا بڑا آدمی آیا ہے ایسا کم دے سکتا ہوں نہیں خزار جے تو مانتا نہیں نا بھئی نہیں مانتا رشتداری ہے تعلقات ہیں فلان ہیں فلان ہیں ان سے ہمارا لین دین ہے تجارت ہے اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہم بلا کر کے ان کو خوش کر کے کھلا کھلا کر کے بٹھا کر کے اتنا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں بس اللہ کو خوش کیا اللہ کو خوش کیا اپنے دل سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو اللہ کو خوش تم نے نہیں کیا تم نے ایک انسان کو خوش کیا تم نے رشتداری کو نہیں بلکہ غیر آدمی کو خوش کیا رشتداری کو پہچانو اللہ کے راہ میں وحی قرش کرو جس سے تم محبت کرتے ہو ہماری مائی بہنیں ہمارے بھائی ہلماریوں کو کیا بتائیں شادی کے موقع پر دیکھو سو جوڑے ستر جوڑے میں بیٹی کو ستر جوڑے دی ستر جوڑے دی زندگی پر پہنے تو بھی کم کفن ملے گئے تو بھی کم کتنے دی زالی بعضوں میں یتیم ہے غریب ہے بیوہ ہے کبھی تم نے اس کو یہ جوڑا دلایا کبھی تم نے اس کو پیڑ بر کھلایا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت کا دن ہوگا خیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین ایک مالدار سے خاتے پیتے خوشحال انسان سے پوچھے گا کہ فلان غریب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ میں بھوکا تھا تیرے گھر آیا تو نے کھانا کھلایا میں بیمار تھا کبھی تو نے میری مزاج پرسی کی یادت کی اور میں برہنا تھا ننگے بدن تھا کبھی تو نے کپڑا پہنایا کہے گا کہ اللہ سارے دنیا کا رازق تو رب تو بیماروں کو شفاہ دینے والا تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلا بندہ بھوکا تھا میرا فلا بندہ بیمار تھا کبھی تو نے اس کی خبرگیری کی اللہ تعالیٰ پریشتوں سے کہیں گے کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے میرے بھائیو آج کے اس خدوے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں برکت دے اللہ ہمارے مال میں برکت دے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے اللہ ہماری اولاد میں برکت دے ہماری تجارت میں برکت دے اس کے لئے ضروری ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں ان باتوں کو ہم اس پر عمل کریں بالخصوص آخری بات جو میں نے بتائی کہ اپنے رشتے ناتے کا خاص خیال رکھیں رشتے ناتے آج دور ہو گئے ہیں ان کو خریب کریں پہلے حال یہ تھا جمعہ کے دن ہمارے گھروں میں کچھ بنتا کچھ پکتا تو باقیدہ پروسیوں کو رشتے داروں کو بھیجا جاتا تھا توفہ ادھر سے آ رہا توفہ ادھر سے جا رہا یہ سب چیزیں بند ہو گئی ہیں برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں ضرورت اس بات کے اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی بھی بستی والے کسی بھی علاقے کے لوگ کسی بھی گھرانے والے اللہ پر ایمان رکھیں تقویے کے زندگی گزاریں تو ہم ان کے لئے آسمان و زمین کے خزانے نازل کریں گے دروازے کھول دیں گے ولیکن کذبو لیکن انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی تقویے اختیار نہیں کیا ایمان دارانا زندگی نہیں گزاری فاقذناہم بیما کانو یک سی بون ان کے غلط کرتود کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا بیماریوں میں پکڑ لیا عذاب میں پکڑ لیا مختلف قسم کے جھگڑے لڑائیا بیماریا جب دیکھو دوا کانا جب دیکھو جائل جب دیکھو پروسیوں سے جھگڑا فاقذناہم بیما کانو یک سی بون ان کے کالے کرتود کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا گھروں میں آمن چاہے ان سکون اگر چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے برکت و رحمت چاہتے ہیں ایمان دارانہ زندگی گزارو تقوی کی زندگی گزارو اللہ نے چاہا تو آئندہ پھر انشاءاللہ تقوی کی برکت کیا ہوتی ہے